اسلام علیکم قصہ حرون رشید بادشاہ کے لڑکے کا حرون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً سولہ سال کی تھی وہ بہت قسرت سے زاہیدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے دنیا کے مالک تھے لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں اور اکثر یہ شیئر پڑھا کرتا مجھے جنازے ہر دن ڈھراتی ہیں اور پرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں ایک دن وہ اپنے باپ یعنی بادشاہ کے مجلس میں آیا اس کے پاس غزرہ عمرہ سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمودی اور سر پر ایک لنگی یعنی چادر بندی ہوئی تھی ارہ کی نے سلطنت آبس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں زلیل کر دیا ہے اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں زلیل کر رکھا ہے اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا لیکن ایک پریندہ وہاں بیٹھا تھا اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا وہ پریندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا پھر کہا کہ اپنی جگہ پر چلا جا وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابباجان اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے اللہ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاج یعنی ضرورت کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے وہ یہاں سے چل کر بسرا پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا ہفتہ میں صرف ایک دن شمبہ کو مزدوری کرتا یعنی پورے آٹھ دنوں میں صرف ایک دن شمبہ کو مزدوری کرتا اور آٹھ دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا صرف ایک دن کماتا اور آٹھوں دن وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور آٹھ میں دن پھر شمبہ کو مزدوری کر لیتا اور ایک درہم اور ایک وانک درہم کا یعنی درہم کا چھٹا حصہ وانک درہم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا ایک وانک روزانہ خرچ کرتا ابو آمیر بسری رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی اس کو بنوانے کے لیے میں کسی میں عمار کی تلاش میں نکلا کسی نے بتایا ہوگا کہ شخص بھی کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے یعنی کسی نے اس کے متعلق ابو آمیر بسری رحمت اللہ کو بتایا میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے ایک زمبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے کہنے لگا کیوں نہیں کریں یہ مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے میں نے کہا گار بٹی تعمیر کا کام دینا ہے اس نے کہا کہ ایک درہم اور ایک وانک مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لاکر کام پر لگا دیا مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے دس آدمیوں کی بغدر کام کیا میں نے اس کو مزدوری میں دو درہم دیئے اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر لیا اور ایک درہم اور ایک وانک لے کر چلا گیا دوسرے دن پھر اس کی تلاش میں نکلا وہ مجھے کہیں نہ ملے گا میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شمبہ ہی کے دن مزدوری کرتا ہے اس سے پہلے تو میں کہیں نہیں ملے گا مجھے اس کے کام کو دیکھر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے آٹھ دن تک اپنی تعمیر بند کر دی اور شمبہ کے دن اس کی تلاش میں نکلا وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پر رہا ہوا ملا میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا اس نے وہی پہلی دو شرطیں بیان کی میں نے منظور کر لی وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شمبہ کو اس اکیلی نے دس آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا اس لیے اس مرتبہ میں نے ایسی طرح چھپ کر کہ وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا تحریکہ دیکھا تو یہ منصر دیکھا کہ وہ ہاس میں گارہ لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پھر پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں یعنی سلام گارہ وہ ڈالتا ہے پتھر خود وہ خود جڑتے چلے جا رہے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے علیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے جب شام ہوئی تو میں نے اس کو تین درہم دینا چاہے اس نے لینے سے انکار کر گیا کہ میں اتنے درہم کا کیا کروں گا اور ایک درہم اور ایک وانک لے کر چلے گیا میں نے ایک ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شمبہ کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا مگر وہ مجھے نہ ملدہ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا ایک شخص نے بتایا کہ وہ تین دن سے بیمار ہے فلاں ویرانہ جنگل میں پڑا ہے میں نے ایک شخص کو عجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے آدھی ہین کا ٹکلہ سر کے نیچے رکھا ہوا ہے میں نے اس کو سلام کیا اس نے جواب نہ دیا میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان دیا اینڈ پر سے اٹھا کر اپنے گود میں رکھ لیا اس نے سر ہٹا لیا اور کہا میرے دوست دنیا کی نیمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نیمتیں سب ختم ہو جائیں گی جب تو کوئی چنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کے تیرا بھی ایک دن اسی طرح چنازہ اٹھایا جائے گا اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہ ہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کپن دے دینا میں نے کہا میرے بھوک اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کپن کے لئے نئے کپڑے لیا ہوں اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لئے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے انہوں نے بھی اپنے وسال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کپن دے دینا اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا لڑکے نے کہا کہ کپن تو پرانا ہو یا نیا ہر حال بوسیدہ ہو جائے گا آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے اور یہ میری لنگی اور روٹا کور کونے والے کو مزدوری میں دے دینا اور یہ اموٹھی اور قرآن شریف حرون رشیب تک پہنچا دینا اور اس کا خیال لکھنا کہ خود انہی یہ ہاتھ میں دینا اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا اس کے انتقال کے بعد اس کی وسیعت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دی یعنی قبر کودنے والے کو دے دی اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا اور خسر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکر رہی تھی میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً ایک ہزار گھوڑے سوار تھے اسی طرح یکے بعد دیگرے دس لشکر نکرے ان تصمی جتے میں خود امیر المومنین بھی تھے میں نے زور سے آواز دیکھ کر کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو حضور اقدس کی قرابت داری کا واسطہ ذرا سا توفق کر لیجئے میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بٹھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے تجھے یہ وسیعت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں باشن ان کو دیکھ کر بھی چان لیا تھوئی دیر سر جھکایا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پر پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا اس شخص کو بلا کر لاؤں اگرچہ وہ میرے گم تازہ ہی کرے گا دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمے کا بہت اثر ہے اگر تم دس باتیں کرنا چاہتے ہو تو پانچ پر ہی اکتفا کرنا یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آجاؤ میں قریب جا کر بیٹھ گیا کہنے لگے کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو میں نے کہا جی ہاں نون کو جانتا ہوں کہنے لگے وہ کیا کام کرتا تھا میں نے کہا گارے مٹی کی مجھوری کرتے تھے کہنے لگے تم نے بھی مجھوری پر کوئی کام اس سے کروایا تھا میں نے کہا جی کرایا ہے کہنے لگے تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت تھی کہ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد ہیں میں نے کہا میر المومنین پہلے اللہ جلل شانوں سے معذرت چاہتا ہوں اس کے بعد آپ سے عزر خواہوں مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل لیا میں نے کہا کہ جی ہاں کہنے لگے اپنا ہاتھ لاؤ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شیر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھر رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں اے وہ شخص جس کا مکان قبر ہے دور ہے لیکن اس یا قبر کو دور کہتے ہیں یعنی دور لیکن اس کا غم میرے قریب ہے یعنی قبر اس کی بہت دور ہے اور غم میرے قریب ہے بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی تہنی پر تھا یعنی اس کے بدن پر پس چاند کا ٹکڑا ہی ایک ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی تہنی بھی قبر میں پہنچ گئی اس کے بعد حرون رشید نے بسرا اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا ابو عمر ساتھ تھے اس کی قبر پر پہنچ کر حرون رشید نے چاند شیئر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا موت نے کم عمری کے ہی زمانہ میں اس کو جلدی سے اچھک لیا اے میری آنکھوں کی تھندک اے میری آنکھوں کی تھندک تو میرے لئے انس اور دل کا جین تھا لمبی راتوں میں بھی اور مرد سے راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو آن قریب تیرا بھڑا باپ بھڑھاپے کی حالت میں پیے گا بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا بس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریح کا لہو کی ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمیں ہیں ابو آمیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں اپنے وضائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا کبہ دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھا رہا تھا اس نور کے عبر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا ابو آمیر تمہیں حق و تعالیٰ و شانہ جزائے خیر عطا فرمائے تم نے میری تجہیز و تقفیم کی اور میری وسیعت پوری کی میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت قریب ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تورہات میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ و شانہ نے ان لوگوں کے لئے جن کے پہلو رات کو خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں یعنی تحجد گزاروں کے لئے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی نبی رسول جانتا ہے اور یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے فَلَا تَعْلَمُ النَّفْسُ مَا أُخْفِي لَهُم مِنْ قُرَّةَ عَيُن سورہ سجدہ کی آیت ہے اسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈا کا سمان ایسے لوگوں کے لئے خزانہ غیب میں موجود ہے اس کے بعد اس لڑکے نے کہا حق تعالیٰ شانہ نے قسم کھا کر کرمایا ہے کہ جو آدمی تنیا سے اس طرح نکل آئے جیسا میں نکل آیا اس کے لئے یہی عزاز و اکرام ہیں جو میرے لئے ہوئے صاحبِ روز کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ مجھے اور طریقہ سے بھی پہنچا اس میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے حرونِ رشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا بہت اچھی تربیت پائی تھی قرآن پاک بھی پڑھتا تھا اور علوم بھی پڑھتے جب میں پادشاہ بن گیا تو یہ مجھے اور چھوڑ کر چلا گیا تھا میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو یہ انگوٹھی دے دے اس انگوٹھی کا یاکوت بہت زیادہ قیمتی تھا مگر وہ اس کو بھی کام میں نہ لیا مرتے وقت واپس کر گیا یہ لڑکا اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا دوستو اس واقعے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کیا چیز ہے اور اس کو ہمیں کتنی ترجیز دینے چاہیے اور ہمیں آخرت اپنی کیسے دیار کرنے چاہیے کوئی مشکل کام نہیں ہے بس ہمیں صرف کرنا یہ ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھیں لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں ہم پر فرض کیا ہے صرف پانچ نمازیں ہی ہیں اس کے علاوہ اگر روزہ ہے تو وہ صرف سال میں ایک مرتبہ تیس دن کے لیے آتے ہیں اور اگر زکاة ہے تو وہ فرض ایسا ہے کہ اگر ہم صحابہ استطاعت ہیں تو ہم پر فرض ہے ورنہ ہم پر وہ بھی نہیں حج ہے وہ بھی صحابہ استطاعت ہیں تو ہم پر وہ بھی تب فرض ہوگا اب رہے تو نماز گئی جو ہر صورت ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے وہ کسی صورت معاف نہیں ہے تو ہم پانچ نمازیں کتنی زیادہ سے زیادہ دیر لگے گی ہم جتنا تین وقت کھانے میں زائے کرتے ہیں اس سے کم ٹائم میں ہم پانچ نمازیں پڑھ لیں گی تین وقت کھانے میں جتنا ہمارا ٹائم زائے ہوتا ہے اس سے کم وقت میں ہم پانچ نمازیں پوری پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز پڑھیں حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھیں انشاءاللہ ہماری آخر سمر جائے گی وَمَعَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا